بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں علو شملہ میریج کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت مزدار یہ سبزی بنتی ہے آئے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں علو شملہ میریج بنانے کے لئے ہمیں کیا گیا چاہیے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس کے اندر آدھا کپ آئل ڈالا ہے آدھا کپ آئل شامل کر دیا تھا اب ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمس حفیز زیرہ آئل کے اندر ہم نے زیرہ شامل کر دیا تھا اب ہم اس کے نظر کریں گے یہاں زیرہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیے تھے اور اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کیوبز کی شکل پر کٹ لیا ہے اور دھو کے رکھ لیا تھا اب میں تیل کے اندر آلو شامل کر دوں گی آلو ہم نے آئل کے اندر شامل کر دیا ہے اب پانچ منٹ تک ہم آلووں کو ایسے ہی پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے فرائے ہو جائے تو یہاں جو ہے آلو آپ دیکھ سکتے ہیں فرائے ہونا شروع ہو گئے ہیں بہت مزددار یہ سبزی بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے آلو فرائے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی پیاس پیاس میں نے دو درمیانے سائز کی لی تھی اور اس کو میں نے کٹ لیا تھا آلو شامل کر دیا تھا پہلے ہم نے پیاس کے اندر ہم نے پیاس شامل کیا پیاس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم پڑ جائے آپ چاہیں تو پیاس پیالے بھی ڈال سکتے ہیں مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے پیاس اگر آپ بات میں بھی ڈال رہے ہیں تو یہ پک کے نرم ہو جاتی ہے اور اگر آپ بات میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا آئے گا تو آپ اس ریسپی سے ایک دفعہ ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا پیاس یہاں پہ نرم ہونے شروع ہو گئی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیماتر لیا تھا اور اس کو میں نے چھلکیں اتار کے باریک کٹ لیا ہے اور دو باریک والی مرچے لیتی ہیں ہری میں نے اس کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر ٹیماتر اور ہری مرچے شامل کر دوں گی ٹیماتر شامل کرنے کے بعد ہم پیاس ٹیماتر اور آلو کا اچھا سفرائے کریں گے تاکہ یہ مکس ہو جائیں تو ٹیماتر اپنا پانی بھی چھوڑتے ہیں اور پیاس بھی نرم ہماری ہلکی ہو چکی ہے جب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اس کو دم پر رکھیں گے تو پیاس آپ دیکھیں گے ایک دم گل جائے گی اب میں اس کے اندر شامل کروں گی سپائسز تو یہاں میں نے لیا ہے نمک ایک کھانے کا چمچ کم یہ زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اب پیسی بھی لال مچ شامل کروں گی میں ایک کھانے کا چمچ یہ بھی کم ہو زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ہری مرچے بھی ڈال لیا ہے تو میں اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈال لیوں اور اب ہم اس کے اندر ہلدی شامل کریں گے ہلدی میں نے لی ہے دو چھٹکی کے قریب مطلب آدھی چائے کا چمچ تمام اس پائسز میں نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر میں اور کوئی مسائلے شامل نہیں کروں گی تو بہت کم مسائلوں ہیں بہت مزددار سا ہمارے یہ آلو شاملہ مش بنتا ہے آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ تیل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ سبزی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اس کو دم پر رکھ دوں گی تاکہ آلو ہمارے اچھے سے کل جائیں اور پیاس ٹماٹر بھی یہاں میں نے پانی شامل کر دیا تھا اب میں اس میں چمہ چلا کے اچھے سے مکس کر دوں گی پھر اس کو دھکن دھکے میں پانچ منٹ دم پر رکھوں گی تاکہ آلو گل جائیں تو اب ہم اس کو دھکن لگا دیتے ہیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں آپ کھول کے دیکھتے ہیں تو آلو ہمارے اچھے سے گل چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر پیاز بھی اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر شملہ میں شامل کریں گے تو اب یہاں آلو میں شامل کروں گی شملہ میں شملہ میچ لی ہے میں نے دو ادھر daughter اس کو میں نے دھوکے اور اس کو بھی میں نے کیوبز کی شکر میں کارٹ لی تھا ویجئے اس کے نکال دے نہیں ہے آپ نے بھی اب اس کے اندر شملہ میچ شامل کر دیا ہم نے تو یہاں شملہ میچ شامل کر دیا ہے اور ہلکے ہاں سے چمت چلائیں گے تاکہ آلو نہ ٹوٹے اور شملہ میچ بھی اچھے سے گل جائے تو شملہ میچ کو بھی ہم پانچ منٹ دم دیں گے اب میں اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دوں گی اور اس میں میں نے پانی شامل نہیں کیا آلو میں پانی شامل کیا تھا شمرہ میرچ ڈالنے کے بعد پانی شامل نہیں کریں گے پانچ منٹ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ شمرہ میرچ بھی اچھے سے گل چکی ہے اور بہت ہی زبردرستی ہی ہماری یہ سبزی تیار ہے آلو شمرہ میرچ کے سبزی بنانا بہت ہی آسان ہے بہت زبردست لگ رہی ہے تیل بھی اوپر آ چکا ہے اور بہت اچھے سے یہ مکس ہو گئی ہے اب میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں شمرہ میرچ بھی اچھے سے گل چکی ہے اور آلو بھی میں آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں تو دیکھیں آلو بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے آلو شمرہ میرچ کی سبزی تیار ہو گئی تھی میں نے اس کو ایک باول کے اندر سرف کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی گرنیشنگ کروں گی تو بہت مزیدار یہ سبزی بنتی ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی چوب دھنیا ڈالوں گی اور ہری میرچے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ہری میرچے بھی ڈال دیں تو یہاں میں دو ادھر ہری میرچے چھوٹے سائز کی وہ بھی میں ڈیکوریشن کے لئے اس کے اوپر ڈال لی ہوں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہیں ڈالیں تو تیار ہے ہماری مزیدار سی حلو شملہ مریچ کے سبزی سے آپ چھپاتی کے ساتھ انجائے کریں اور برل رائز کے ساتھ انجائے کریں بہت مزید کی لگتی ہے اگر آپ کو میری ریسے پہ اچھی لگے اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ